اسلام علیکم حواتین و حضرات میں ہوں مرزا عثمان بگ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و آفیس ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں آج کل شنگائی تعاون تنظیم کے بہت چرچیں ہیں ہر زبان پر یہی ایک لفظ ہے کہ یہ تنظیم کا آغاز کب ہوا اس کا اجلاس پاکستان میں کرنے کی کیا وجہ ہے اور اس کے مقاسد کیا ہیں ان تمام چیزوں کے جوابات جاننے کے لئے میں آج اپنے استاد پروفیسر شیز یا کے پاس حاضر ہوا ہوں پروفیسر صاحب کئی نیشنل اور انٹرنیشنل چینلز پر ایز ای انیلیسٹ بیٹھتے ہیں اور دس سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں شنگائی تعاون تنظیم کے بارے میں اسلام علیکم صاحب سر بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یاد کیا اور اسی بہانے ملاقات ہوگی دوستوں سے اور سٹورنٹ سے ملاقات کرنا رہتا ہوں نوائز یا آپ اس پہ تجزیہ پیش کرتے رہتے ہیں کئی دفعہ نیشنل چینلز پر بھی آپ کو دیکھنے کا موقع مل ہے یہ آج کل ہر جگہ بہت زیادہ چرچ ہے کہ یہ شنگائی تعاون تنظیم کیا ہے یہ سربراہان جو ہیں یہ ہمارے ملک میں کیوں آئے ہیں اس کے فوائد کیا ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں سب سے پہلے تو یہ شنگائی تعاون تنظیم کیا ہے اس کی ابتدا کب ہوئی سب سے پہلی بات ہے کہ چائنہ جب مارز وجود میں آیا تھا تو اس کا ایک جو بنیادی اصول تھا کہ وہ اپنے تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو فروغ دے گا علمیہ یہ ہوا کہ اس کے اپنے جو پانچ ملک ہمسائے ممالک سے ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں اس کی جگرافیہ ہی جو ہے وہ تنازیات پائے جاتے تھے جس میں روس بھی تھا ازبوکستان بھی تھا منگولیا بھی تھا تاجکستان بھی تھا اس کے انتیجے کے اندر جب آپ امن کا پیغام لے کر نکلیں اور آپ کے ہمسائے ممالک ہمسائے ممالک بھی وہ جو ریشن فیڈریشن کا حصہ ہو جن کی آئیڈیالوجی بھی کومنیزم ہو اور آپ بھی کومنیزم آئیڈیالوجی کیوں تو ان کے ساتھ جو آپ کی محاضرہ یہ نا وہ آپ کو صرف ملک کے طور پر شرمندہ نہیں کرتی بلکہ نظریاتی طور پر بھی آپ کو کیا کر دیتی ہے کمزور کر دیتی ہے جب میں کوئی پاکستان ہم کہتے ہیں نظریاتی اسلامی ملک ہے تو نظریاتی اسلامی ملک ہوگا میں یہ کہوں کہ میرے ایران کے ساتھ تلقات خراب ہیں تو دنیا کے اندر دبر شرمندگی ہوگی نا ایک تو ایران کے ساتھ تلقات دوسرا دو برادر اسلامی تو اس حالات اور واقعات سے نکلنے کے لیے شنگائی کانفرنس جو ہے کوپریشن آرگنزیشن کے نام سے ایک تنظیم انہوں نے بنیاد رکی جس کا بنیادی اس وقت حصول یہ تھا کہ جو پانچ رکن ممالک ہیں اس وقت پانچ تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے دفاعی جو بارڈرز ہیں ان کے اوپر جو فوج کا جو نظم و نصق ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ پر جو ہے وہ فرینڈلی جو ایک بارڈرز ہیں ان کو نشونما دے دی جائے اس طرح جو ریاستوں کے درمیان ایک فرینڈلی بارڈر کا جو کانسیپٹ ہے یہ وہ تصور تھا جو شنگائی کانفرنس کی ابتدائی جو ہے وہ کامیابی تھی تو اس کا بنیادی اگر میں آپ کو مقصد سمجھانا چاہوں تو دنیا کے اندر جو چائنہ جب مارز وجود میں آیا تھا تو انہوں کا ایک ہی حصول تھا جس کو پانچ شیلہ حصول کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے ہر ملک کے ساتھ تلقات کو فروغ دیں گے ہم دنیا کے ہر ملک کے ساتھ امن قیم کریں گے تو اس کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے انہوں نے جو قدم اٹھایا وہ شنگائی کوپریشن اورگنیزیشن کی تنظیم تھی پھر وقت گزنے کے ساتھ ساتھ اس تنظیم کی افادیت کی وجہ سے جو اس کے رکن ملک ہیں اس کی تعداد میں کیا ہوتا چلا گیا اضافہ ہو چلا گیا جس میں پاکستان بھی آ گیا ہے جس کے اندر جو ہے وہ فانستان بھی شامل ہے پھر ابزرور بھی آ گیا ہے پارٹسمنٹ بھی آ گیا ہے جب یہ تنظیم بنی تو پھر یہ بارڈرز جو ایگریمنٹ کے طور پر مارز وجود بھی تھی اب اس کے موضوعات اور بھی زیادہ وسیع ہوتے چلے گئے لیکن وہ تمام موضوعات اب بھی اوفینسیو نہیں ہیں بلکہ پروگریسیو ہیں کیونکہ میں جب کہتا ہوں اوفینسیو نہیں ہے کہ اس کا مقتر کسی نقصہ کو نقصان پہچانا نہیں ہے بلکہ رکن ممالک کے درمیان جو ہیں وہ تعلقات کی نشن مارک کو فروغ دینا ان کے جو یونیورسل موضوعات ہیں تجارت کو فروغ دینا ہے لوگ جو ہاں اس رکن ممالک کے عبادی ہے ان کی ترقی اور خوشحالی کے سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے ان کے درمیان جو سوورن ایکوائلٹی ہے ہم نے اس کا تحفظ کرنا ہے اور اس طرح جو ہے وہ تجارتی سرگرمیوں کو ہم نے کیا دینا ہے فروغ دینا ہے تو اس کے جو اگرازوں مقاصد ہیں اب اس کے اندر جو ہے وہ دنیا کے بڑے باقی ملک میں اندوستان اس کا رکن بن گیا تو اس طرح کہ وہ تنظیم جو بنیادی طور پر ایک امن کا پیغام دینا تھا پانچ رکن مالک کے درمیان آپس میں یہ اتنا مقبول ہوا کہ اب دنیا کے باقی ملک بھی جو ہیں جو اس تنظیم کا حصہ بن کے اپنے آپ کو ترقی اور خوشحالی کا جو ہے وہ ذریعہ بنانا چاہتے ہیں لیکن جو یہ اگر ہم لوگ پاکستان کی اگر خاص طور پر بات کیجئے تو اس کو پولٹیکلی لے لیا جاتا ہے حالانکہ یہ تو ایک تنظیم ہے انٹرنیشنلی اور اس کے جو اجلاس ہیں وہ مختلی ممالک میں ہوتے رہتے ہیں اس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اکثر ہم لوگ اگر چینلز وغیرہ پر دیکھیں تو وہ کہا جاتا ہے جی کہ یہ شاید اس کی اس سیاسی جماعت کی کامیابی ہے اور جو ایک اہم سوال ہے جو اس ٹرم پر عام عوام کا ہے کہ اس سے فائدہ کیا کیا دولر آئیں گے اس طرح کے جو ایک عام جو کومن مین ہے اس کے یہ چھوٹے چھوٹے سے سوال آتے ہیں سب سے پہلے جو آپ نے کہا وہ ہمارا ایک علمی ہے کہ ہم اس کو ایک پولٹی سائز کر دیتے ہیں جو تنظیمیں ہوتی ہیں نا ان کے اگراز و مقاصد افراد کے ساتھ کبھی بھی وابستہ نہیں ہوتے وہ قوموں کے درمیان معاہدے ہوتے ہیں اور جب تک قومیں اسلامت رہتی ہیں وہ اپنے وعدوں کا کیا کرتی ہیں پاس بانی کرتی ہیں اس طرح جو اگراز و مقاصد ہیں وہ پاکستان کے اگراز و مقاصد ہیں یا پاکستان سے ہماراں جو ہیں وہ اگراز و مقاصد ہیں گورنمنٹ کوئی بھی ہو وہ اپنے مقاصد کے طریقے جو ہے وہ سرگر میں عمل رہے گی پاکستان کو اس سے کیا حاصل ہوا ہے پاکستان کو اگر آپ کوئی اس کا حاصل دیکھنا ہے نا تو صرف اس کو پیمانہ ایک بنا لیں میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کے مسائل کیا ہیں آپ جو مجھے مسائل بتائیں گے میں کہوں گا آپ کی خواہش کیا ہے آپ کہیں گے سر مجھے اپنے مسائل کا کیا چاہیے حل چاہیے اگر آپ کو آپ کے مسائل کا حل مل جائے اور جس سے آپ کو حل مل جائے اس کے بارے میں آپ کے دل کے اندر کیا پیدا ہوگا اظہار تشکر ہی پیدا ہوگا نا اب یہاں پر صرف کوئی بھی پاکستان کا رہنے والا کوئی فرض جو ہے نا وہ صرف یہ دیکھ لے کہ اسے پاکستان میں رہتے ہوئے کن مسائل کا سامنے ہیں انرجی کا مسائل کا سامنے ہیں تجارت کا سامنے ہیں انیمپلائیمنٹ کا سامنے ہیں غربت کا سامنے ہیں موسمی تبدیلیوں کا سامنے ہیں یہ دہشتگردی کا سامنے ہیں یعنی کہ یہ وہ تمام مسائل ہیں پاکستان کو بیرونی طور پر مسائل کا سامنے ہیں جس کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ کشمیر کا مسئلہ لکھرنا ہے ہم نے کشمیر کے ساتھ ساتھ پانی کا مسئلہ اب نہ آپ اندرونی مسائل اپنے وسائل سے حل کر سکتے ہیں نہ ہندوستان کے ساتھ لڑائی کر کے آپ اپنے وسائل کو حل جب آپ کسی گروپ کا حصہ بن جاتے ہو نا تو پھر آگے بعد طاقت جائے وہ کس کی آ جاتی ہے گروپ کی ہو جاتی ہے جسم کا اگر ایک عذر بیمار ہو تو پورا جسم کیا ہو جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے اب اگر ہندوستان پاکستان کے اوپر جہاری ایک جسم ہے اب اس جسم کیا پاکستان کیا ہے ایک حصہ ہے اگر پاکستان کو کوئی نقصان پوچھائے گا یا پاکستان کمزور رہ جائے گا یا پاکستان جائے وہ کسی دہشتگردی کا نشانہ بن جائے گا تو اس کا نقصان کس کو ہونا ہے صرف پاکستان کو نہیں ہونا میں نے کہا جسم کا ایک عذر بیمار ہو پورے جسم کیا ہو جائے گا بیمار ہو جائے گا اور یہ ایس سیو کا یہ آپ کی گھڑک ہے کہ پاکستان جسم کا ایک حصہ نہیں ہے بلکہ جسم کا وہ حصہ ہے کہ جو اگر ختم ہو جائے نا میرا پاؤں بھی میرے جسم کا حصہ ہے ناک بھی کان بھی دل بھی میرے جسم کا حصہ ہے اب اگر دل کام کرنا چھوڑ دے تو اللہ کو بندہ کیا ہو جائے گا ہاتھ پہر جو ہے وہ کارڈ بھی دیے بندہ زندہ رہ سکتا ہے تو اس تنظیم کے اندر پاکستان جو ہے وہ دل کی مانت ہے جتنی بھی تجارت ہونی ہے نا جتنی بھی سرگرمیاں ہونی ہیں وہ ہونی بل آخر جو ہے وہ چاہے وہ روس کرے چاہے وہ چائنہ کرے ہونی اس نے سینٹر آف جو پوائنٹ آنا ہے وہ گوادر آنا ہے سی پیک کی روڈ آنے ہے سی پیک کے منصوبے آنے ہیں اور یہ تمام کے تمام جو ہے وہ مرہون منت کس کے ہوں گے پاکستان کے ہوں گے تو اسیو کے جتنی بھی سرگرمیوں کا جو مقصد ہے نا اگر میں اپنے فائدے کی بات کروں تو ایک ہی فکر ہے کہ شاید اسیو بنی پاکستان کے لیے ہے اچھا مطلب آپ اس کو ایک کام جا سمجھتے ہیں جو کانفرنس ہوئی ہے مطلب آپ کے تجزیر سے تو یہ ایسی لگ رہا ہے کہ آپ مطمئن ہیں اس سے سر میں نہ سر مطمئن ہوں بلکہ میں فخر کر سکتا ہوں کہ جن حالات میں پاکستان آج کا دو چار ہے اس کے اندر میں انگریزی کا ایک کہاوت ہے بلیسنگ ان ڈسگائز تو جو آپ کے مخالف چاہتے تھے نا کہ پاکستان کمزور ہو جائے پاکستان ٹوڑ جائے پاکستان میں ترقی نہ ہو اگر ان کے خوابوں کو چکنا چور کسی نے کیا ہے تو وہ ایسی ہوئے ہیں اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا پیمانہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی کامیابی اور نکامی کو دیکھنا ہونا تو پیمانہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے نا وہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے تو میں جو ایسی ہوئے کا یہاں پر ہونا ہے نا جس کو یہ تنظیم ہونا یہاں پر جو ہے وہ نکام نظر آتا ہے یا اس کو جو ہے وہ کوئی سود من ہونا نظر نہیں آتا تو آپ بڑی آسانی سے پیچان سکتے ہیں کہ پاکستان سے محبت کون کرتا ہے یا پاکستان کے مفادداد کا تحفظ کون چاہتا ہے میرے حرم میں پاکستان میں رہنے والا کوئی فرض جس کو شاید حالات و واقعات کا علم نہ ہو اس سے یہ تو نہیں بتا کہ پاکستان میں کیا آگیا ہے لیکن اسے یہ پیغام دینا ضروری ہے کہ اس تنظیم کا یہ اجلاس پاکستان میں ہو جانا جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ایک بروقت جو ہے ہونے والا عمل ہے جس کے آئندہ آنے والے لمحات کے اندر جا کر اس کے ہمیں سب رات بھی حاصل ہونا شروع ہو جائے ہیں وہ شاید عام آدمی اس لیے نہیں سمجھ پا رہا کیونکہ پاکستان تو اور بھی کئی تنظیموں کا ممبر ہے او آئی سی ہو گئی ای سی ہو گیا شاید اس لیے وہ اس کو اتنا ایک لائٹر موڈ میں لے رہے ہیں آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ بہت سی تنظیموں کا پاکستان روکن ہے لیکن اس تنظیموں کے وجہ سے پاکستان کو یہ اگراز و مقاصد جو حاصل ہیں نہ تو ان کا ایجنڈ ہے نہ اس تنظیم کا پاکستان اس کے کردار کو اپنے لیے ہماہنگ بنا سکتا ہے پاکستان کا وہاں پر کردار ہی کوئی نہیں ان تنظیموں کا جس کا آپ نام لے رہے ہیں بریٹش کومنویلٹ کا تنظیم ہے کون مہنے سوال سنے گا ایک کومیس دگ امروکن ہے وہاں ہماری کون بات مانے گا لیکن جو ایسیو کی تنظیم ہے نا اس میں آپ شکر کریں آپ جتنے مرضی کمزور ہوتے چلیں جیسے کہنا ہے بچہ کمزور ہو جائے تو ماں اس سے اتنی زیادہ اس سے کیا کرتی ہے محبت کرتی ہے تو یہ ایسیو جائے نا ایک ایسی تنظیم ہے جس کی آپ کے ماں کافی بیٹھی ہیں جتنے زیادہ کمزور ہوتے چلیں گے وہ ماں آپ کے محبت میں اور بھی زیادہ ان کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ چین اس تنظیم کا بانی ممبر ہے روس امریکہ کے جو مخالفت کے اندر اس علاقے کو گرم پانیوں تک پہنچنے کے لیے اس نے روس نے افغانستان پر حملہ کیا تھا نا جیسے ہم کہتے ہیں انیس سو ناسی میں افغانستان پر حملہ کیا کیونکہ وہ گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتا ہے اب وہ گرم پانیوں تک پہنچنے کے لیے اگر بھائی کے ساتھ گلے مل کر پہنچ رہا ہے تو کیا وہ پاکستان کو نقصان پہنچائے گا جو نائنٹین سیونٹی نائن کا خواب ہے جو وہ لڑ کر پورا نہیں کر سکا وہ اگر ایسیو کے ساتھ اسے پورا ہو رہا ہے تو اس ایسیو کو کیسے پاکستان کے جو ہے وہ مفادہ کا تحفہ کا ذریعہ نہیں بنائے گا تو اس طرح کہتے ہیں ایک ہوتا ہے سینٹر آگریوٹی جو سینٹر آگریوٹی ہوتی ہیں جتنی بھی چیزیں اردگرد ہوتی ہیں وہ اس کے آ کر چپک جاتی ہیں جو مکنہ تیس ہوتا ہے اردگرد جتنے بھی اس کے چیزیں پڑی ہوں گی اس نے آنا کس کے ساتھ چپکنا ہے میگنٹ کے ساتھ تو پاکستان ایسیو کا میگنٹ ہے جو دنیا کے جو باقی موالک ہے نا ان کی مفادہ کا تحفہ ترقی خوشحالی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ منسلک ہونے میں ہیں اگر پاکستان منسلک نہیں ہے تو پھر وہ اپنے ترقی کا خواب بھی شرمندہ تعمیر نہیں کر سکتے تو ایسیو کا جو اہمیت ہے وہ باقی ملکوں کے لیے بھی اتنی ہی زیادہ ہے جتنی کہ پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے اہمیت یہ ہے کہ ہمیں ایک ارگنیزیشن مل جائے گی اور ارگنیزیشن کے لیے یہ ہے کہ انہیں پاکستان مل جائے گا جو ان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اس جسم کا دل ہے بہت شکریہ سیر بہت خوش ہوئی بہت شکریہ آپ نے جو اینا وہ اسی طرح آتے جاتے رہا کر اور اپنی شکل دکھاتے رہا کرے ضرور سیر امید کرتے ہیں جو بھی ناظرین کے سوالات تھے سیر نے بہت بہترین انداز میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا جواب دے دیا ہے اپنا بہت زیادہ خیار کیے اپنے میزمان مرزا عثمان بیگ اور پروفیسر شیز زیاہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ